اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اورنج جیم کی ریسپی جس کو ہم بینہ کسی کیمیکلز اور آرٹیفیشل کلر کے بنانے والے ہیں اسے ہم بلکل ہی ہلدی طریقے سے بنا کر تیار کریں گے جو بزار والے اورنج جیم سے بہتر بن کے تیار ہوتا ہے تو اس لئے بنانا شروع کرتے ہیں تو اورنج جیم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیں گے ہاف کیجی اورنجز آپ اس کی جگہ مالتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم اسے ہاف میں کٹ کر لیں گے ہاف میں کٹ کر لینے کے بعد اب ہم اس کا رس نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کا جو سے ایک بول ملٹ ٹرانسور کر لیں گے اور میک شور کہ آپ اس میں بینش نہ آنے دے تو ایسے ہی ہم سارے اورنجز کا رس نکال لیں گے یہاں پر اب ہم اسے لو فلیم پر ایک اُبال آنے تک اچھے سے کوک کر لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اُبال آ چکا ہے اور یہ اچھے سے کوک ہو رہا ہے تو اس ٹیج پر اب ہم اس میں آٹ کر لیں گے ون کپ شگر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرتے ہوئے کوک کر لیں گے شگر آٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے ٹھیک ہونے تک کوک کر لیں گے تقریباً پانس سے شیئے منٹ پکانے کے بعد ہماری جیم کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہو جائے گی تو اب ہم اس ٹیج پر اس میں آٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوز میک شور کہ آپ اس کنسسٹنسی میں ہی لیمن جوز آٹ کریں کیونکہ لیمن جوز زیادہ پکنے پر کروا ہو جاتا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہمارا جیم بلکل ہی بن کر تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ڈراؤپ ہی ہونی چاہیے تو یہاں پر اب ہم اسے چیک کر لیں گے اس کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک بول میں پانی لیں اور اس میں تھوڑا سا جیم ڈراؤپ کر لیں گے اگر یہ اس طرح کی کنسسٹنسی شو کر رہا ہے تو یہ بلکل ہی پرفیک بن کے تیار ہے سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ لینا ہے اس پر تھوڑا سا جیم ایڈ کرنا ہے اگر اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہے تو یہ بلکل ہی پرفیک بن کے تیار ہے تو ہمارا اورنج جیم بلکل ہی بن کر تیار ہے سب سے پہلے ہم اسے روم ٹیپ پریشر پر ڈالیں گے اور اسے ایک جار میں ٹرانسفر کر لیں گے آپ اسے تین مہینے تک فریزمنٹ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہمارا ڈیلیشیس سا اورنج جیم بن کے تیار ہے جس کو ہم نے بینا کسی پریزرویٹیوز کیمیکلز اور آرٹیفیشل کلر کے ہلدی طریقے سے گھر پر بنا کر تیار کر لیا ہے تو اب میں آپ کو اس کو ایک بیٹ سلائس پر سپریٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اورنج جیم گھر پر ہی بلکل ٹوفک بن کے تیار ہو گیا ہے جو کہ مارکٹس سے بھی بہتر بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوں گی آپ اپنے فرنڈز این فابلی کو شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ اپنے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فر ووچنگ